یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال نو سو میں جہاں فرانس کا ایک راجکمار ٹیبو مائل فیکٹے اپنی فیملی اور اپنے گلام آنڈری کے ساتھ انگلینڈ کی راجکماری روسلین کے ساتھ سادھی کرنے کے لیے جا رہا تھا انگلینڈ کا راجکمار ویر ٹیبو سے نفرت کرتا ہے اور اسے مارنا چاہتا ہے اس لیے وہ ایک جادو گرنی کے پاس جاتا ہے اور ٹیبو کو مارنے کے لیے پیسے دیتا ہے تاکہ وہ خود راجکماری روسلین سے سادھی کر سکے رات کو جسن کے دوران جادو گرنی راجکماری روسلین کے گلاس میں ایک جادوی دوہ ڈال دیتی ہے جس سے راجکماری کو ٹیبو ایک راجشت کے روح میں دکھائی دینے لگے گا اور وہ ٹیبو کو مار دے گی لیکن یہاں پر الٹا ہو جاتا ہے کیونکہ ٹیبو اور روسلین کے گلاس آپس میں بدل جاتے ہیں اور ٹیبو کو اب سب لوگ راجشت دکھائی دینے لگتے ہیں ٹیبو گلتی سے راجکماری کو مار دیتا ہے پھر انگلینڈ کے راجہ ٹیبو کو پکڑ کر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور صبح ٹیبو کو مار دیا جانا تھا ٹیبو کا نوکر آنڈرے چھپ کر ایک جادوگر کو ٹیبو کے پاس لے کر آتا ہے اور ساس میں موقع پا کر کچھ قیمتی چیزیں بھی کمرے سے چھرا لیتا ہے جادوگر ٹیبو کو بتاتا ہے کہ وہ روسلین کو جندہ نہیں کر سکتا پر وہ ٹیبو کو اپنے جادو سے ٹیبو کو واپس اس کے سمعے میں بھیج سکتا ہے جہاں وہ روسلین کو بچا سکتا ہے جادوگر ایک جادوی عصدی بناتا ہے ٹیبو اس عصدی کو پہلے اپنے نوکر آنڈرے کو پینے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد خود اس عصد کو پی لیتا ہے اس کے بعد جادوگر منت پڑھتا ہے اور منت پڑھنے کے بعد ٹیبو اور آنڈری دونوں گائب ہو جاتے ہیں تب ہی جادوگر کو یاد آتا ہے کہ اس نے اوسطی بنانے میں کچھ گڑ بڑ کر دی ہے ٹیبو اور آنڈری جب اٹھتے ہیں تو وہی محل کے کمرے کی جگہی کسوی صدی کے ایک میوجیم میں ہوتے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ٹیبو اپنی تلوار نکال کر آس پاس کی لوگوں کو ڈرا دیتا ہے اور آنڈری کا سامنا ایک گار سے ہوتا ہے تو وہ اسے ایک ڈریگن سمجھ لیتا اور گاڑی پر حملہ کر دیتا ہے گاڑی کا ڈرائیور بیشارہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے ٹیبو اور آنڈری کو لگتا ہے کہ ساید وہ لوگ نرک میں آگئے ہیں وہ میوجیم میں واپت گھرستے ہیں اور ایک چرچ کی نقل دیکھ کر بھاگوان سے کالا جادو استعمال کرنے کی معافی مانگنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پولیس آخرین دونوں کو پکڑ دیتی ہے پولیس ان دونوں کو چور سمجھ کر ان کا سارا سامان میوجیم میں لے جاتی ہے میوجیم کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ جولیا میل فیکٹے ان کی چانچ پڑتال کرتی ہے جولیا بلکل روسلین کی طرح دیکھتی ہے کیونکہ وہ روسلین کی ونسچ ہے جولیا کہتی ہے کہ یہ سب سامان میوجیم سے نہیں چرائے گیا ہے بلکہ وہ ایک دم نیا سامان ہے جولیا جب ٹیبو کی انگوٹھی دیکھتی ہے تو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس پر جولیا کی خاندان کا نسان ہوتا ہے جولیا خود سے اب ٹیبو کو ملنے جاتی اور جولیا کو دیکھ کر ٹیبو اور آنڈرے حیران ہو جاتی ہے آنڈرے جولیا کے پیر پکڑ کر اسے چومنے لگتا ہے ٹیبو کو دیکھ کر جولیا کو اس کا فرانس کجن ٹیبو مارفیٹے یاد آتا ہے جو کہ ایک ایکسیڈنٹ میں سمندر میں کھو گیا تھا تو وہ یہ بات پولیس کو سمجھاتی ہے کیونکہ ٹیبو کی باڈی نہیں ملی تھی ٹیبو کو مراہوا گھوسٹ کر دیا گیا تھا اور ٹیبو کی ساری جائجات جولیا کے نام پر کر دی گئی تھی اسے وقت ٹیبو کلینڈر دیکھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھویسی میں آ گیا ہے اور راجپانی روسلین جیسی دیکھنے والی عورت اس کی ونسچ ہے جولیا اپنے پیان سے ہنٹر کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ٹیبو جندہ ہے یہ سنکر ہنٹر پریسان ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ اس کی جائجات نہیں بیچ پائے گا دلاصل ہنٹر اصلیت میں ایمبر سے پیار کرتا ہے وہ چولیا کے ساتھ صرف اس کے پیسے لوٹنے کے لیے پیار کرنا ٹک کرتا ہے جولیا اب ٹیبو اور آنڈرے کو میوجیوم کے باہر لے جاتی ہے وہ دونوں آس پاس کے سورگل اور مسینوں سے گھبرا جاتے ہیں اسی وقت سال نو سو میں سینک اس کے کمرے کا دروازہ توڑ رہے ہوتے ہیں پراندر آنے سے پہلے جادو گھر جادوی اوسط پی کر گائب ہو جاتا ہے ٹیبو اور آنڈرے کا مارڈن کار کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوتا ہے آنڈرے کے حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ ہنٹر کے بیگ میں ہی الٹی کر دیتا ہے ابھی ٹیبو اور آنڈرے جولیا کے گھر پہنچتے ہیں جہاں آنڈرے کو جولیا کے پڑوس میں گارڈننگ کا کام کرتے ہوئے انجلیک دکھتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اب ٹیبو اور آنڈرے جولیا کے گھر کے الیکٹرانک ایکپمنٹس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں ٹیبو جولیا کو بتاتا ہے کہ وہ سال نو سو سے آیا ہے اور اسے ایک جادو گھر سے ملنا ہوگا جو اس کو اس کے سمعے میں واپس لے جائے گا اسی سمعے آنڈرے الیکٹرانک آئٹم کو یوج کر کے پورے گھر میں گندگی مچا دیتا ہے یہ دیکھ کر جولیا کو لگتا ہے کہ ٹیبو کی یادارت ہو گئی ہے تو ٹیبو کا من رکھنے کے لیے کہتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گی جولیا ٹیبو اور آنڈرے کو نہانے کے لیے کہتی ہے کیونکہ آنڈرے نے اتنی گندگی مچائی تھی کہ سب لوگوں کے کپڑے خراب ہو گئے تھے اس کے بعد ٹیبو اور آنڈرے ٹوائلٹ کے پار جاتے ہیں اور وہ اسے فاؤنٹین سمجھ کر اس کیا پانی پینے لگ جاتے ہیں اور اسی سے اپنے ہاتھ اور مو کو دھونے لگتے ہیں ہانٹر اور جولیا ٹیبو اور آنڈرے کی حرکت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اب جولیا ٹیبو اور آنڈرے کو بازروم میں لے جاتی ہے اور کنکیوجن دور کرنے کے لیے ٹب کا نل کھول دیتی ہے جیسے ہی جولیا باہر جاتی ہے تو ٹیبو ٹب میں گھوش جاتا ہے اور آنڈرے ایک ایک کر کے ساری چیزیں ٹب میں ڈالنے لگتا ہے آنڈرے پرفیوم کو وائن سمجھ لیتا ہے تو ٹیبو اسے سمجھاتا ہے کہ وہ نہانے کا دیل ہے اور ایک بار میں ہی دو لاکھ کی پرفیوم کی بوٹر ٹب میں ڈال دیتا ہے ٹیبو کو نہانے کے بعد آنڈرے کو بھی نہانے کو کہتا ہے اور سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں جولیا ٹیبو کے واپس مل جانے کی خوصی میں سب کو ڈینر کے لیے سہر کے سب سے مسہور ریسٹورنٹ میں لے جاتی ہے ٹیبو اور آنڈرے ریسٹورنٹ میں بھی سین بنا دیتے ہیں کیونکہ آنڈرے جو ٹیبو کا گلام اور نوکر ہے وہ جمین پر بیٹھ کر کھا رہا تھا اور ٹیبو اپنی پلیٹ سے اس کو کھانا پھینکے جا رہا تھا اس پر ریسٹورنٹ کا ہیڈ ویٹر کمپلین کرتا ہے تو ٹیبو کہتا ہے کہ آنڈرے اس کا گلام ہے اور وہ راج گھرانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا ہے تو جولیا ٹیبو سے کہتی ہے کہ اسے آنڈرے کو اسی ٹیبل پر بیٹھانا چاہیے ٹیبو جولیا کی بات سے انکار نہیں کر پاتا ہے اور آنڈرے کو اپنے باس ٹیبل پر بیٹھنے کو گیتا ہے آنڈرے ٹیبل پر بیٹھ کر بہت خوش ہے لیکن اس کی عادتیں ابھی بھی گواروں جیسی ہی ہیں وہ کھانا کھا کر بہت جور جور سے گیس کے گولے داغنا سرو کرتا ہے پھر ٹیبو سے ٹوائلٹ جانے کی آگیا لیتا ہے آنڈرے توڑ پھون مچاتے ہوئے ٹوائلٹ پہنچتا ہے وہاں یورینل میں پڑی نپتلین بال کو اٹھا کر اسے کھانے لگتا ہے ریسٹورنٹ کے باہر نکلتے ہی یہ بھائی سب کو نپتلین کی بال کھانے کو دیتا ہے جولیا اور ٹیبو ان کو کھاتے ہی تھوک دیتے ہیں پر ہنٹر کو اس کا سوال لا جواب لگتا ہے اور وہ نپتلین بال کھانے کو لیتا ہے رات کو جادو گروہ بھی سال دو جار میں آ جاتا ہے اور وہ میوجیو میں ٹھیک اسی جگہ پر آتا ہے جہاں ٹیبو اور آنڈرے آئے تھے صبح کو آنڈرے گھر کے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی انجلیک کو خراب کام کرنے کے لیے ٹانٹ پڑ رہی تھی اس کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے اور وہ اپنا چاکو نکال کر اس آدمی کو دکھاتا ہے جو انجلیک کو ٹانٹ رہا تھا اور اسے انجلیک سے معافی مانگنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے انجلیک کے پیر چھوم کر اس سے معافی مانگنی ہوگی اب ایک دم سے وہاں پر ٹیبو اور جولیا آ جاتے ہیں ٹیبو آنڈرے کو اس کی اس بات کے لیے سجا دینا چاہتا ہے پر جولیا اسے روک دیتی ہے ٹیبو ایک دن کے لیے آنڈرے کو انجلیک کو ٹھونپ دیتا ہے آنڈرے انجلیک کو بتاتا ہے کہ وہ ٹیبو کا گلام ہے تو انجلیک کہتی ہے کہ امریکہ میں گلامی کرنا غیر قانونی ہے پھر آنڈرے انجلیک کو ٹیبو کے کمرے سے چھرایا ہوا سامان دکھاتا ہے تو انجلیک کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جولیا کو میوجیوم میں بلائی جاتا ہے کیونکہ اسے رات میں ہوئی ایک قصے کی چھانوین کرنے کی جمعیداری دی جاتی ہے چھانوین کرتے وقت جولیا کو ایک ہار ملتا ہے جس میں جادوگر نے ایک سراغ چھوڑا تھا یہ سب جان کر جولیا اب ٹیبو کے پاس جاتی ہے جولیا کو اب ٹیبو کی بات پر وصواس ہو گیا تھا اور وہ ٹیبو کو جادوگر کے سراغ کے بارے میں بتاتی ہے اب دونوں مل کر جادوگر کے پاس پہنچتے ہیں جادوگر ٹیبو کو بتاتا ہے کہ وہاں نئی جادوی حصد بنا رہا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے کام میں سفل ہو جائے گا وہ ٹیبو کے پاس آ جائے گا ادھر انجلیک اور آنڈرے ٹیبو کا سامان بیچ کر مالا مال ہو جاتے ہیں پھر دونوں ساپنگ پر نکل جاتے ہیں اور آنڈرے پہلی بار کچھ اچھا کھاتا ہے اور ایک آجات انسان کی طرح جندگی جینے لگتا ہے اسی طرح کے دوسرے حصے میں جولیا اور ٹیبو ڈینر کر رہے تھے جولیا ٹیبو کو بتاتی کہ وہاں جب تک اپنے سمیہ میں نہیں جاتا ہے تب تک اس نئے سمیہ میں وہاں ٹیبو کا ساتھ دے گی اس بات پر ٹیبو اسے سیڑ دل کہتا ہے تو جولیا کہتی کہ وہ تو ایک ترکوک چوہیا ہے پھر ٹیبو جولیا کو باہر لے کر جاتا ہے اور اسے تلوار چلانا سکھاتا ہے اور اب جولیا کو کانفیڈنس آنے لگتا ہے ادھر انجلیک اور آنڈرے ایک کلب میں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہنٹر اور اس کی گل پھرینڈ ایمبر آ جاتے ہیں اور وہ چاروں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں تو ہنٹر اس کو کہتا ہے کہ ایمبر اس کی بہن ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے پر ایمبر اپنا پرس وہاں گرا دیتی ہے اب انجلیک اور آنڈرے جولیا کے گھر کے باہر آتے ہیں تو انجلیک آنڈرے کو کہتی ہے کہ اب ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ساری دنیا گھوم سکتے ہیں انجلیک آنڈرے کو کہتی ہے کہ اسے اب ٹیبو کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے جب ٹیبو وہاں آتا ہے تو آنڈرے ٹیبو کے آگے بہت نروس ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ پاتا ہے یہ دیکھ کر انجلیک گھسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے آنڈرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کس کا ساتھ تھے اگلے دن جادوگر جولیا کے گھر پر آ جاتا ہے وہاں جادوی احصاد اس کی رسوئی میں تیار کرتا ہے جسے جولیا بلنڈر میں ڈال کر مکس کر دیتی ہے ٹیبو وہاں پر لوٹنے کے لیے اب آنڈرے کو بلاتا ہے تو ہمت کر کے آنڈرے ٹیبو سے کہتا ہے کہ وہاں اب اس کے ساتھ واپر نہیں جانا چاہتا ہے ٹیبو کو اس بات پر گھس آتا ہے کیونکہ آنڈرے اس کا گلام ہے تو جولیا بیچ میں آ کر آنڈرے کو آجاد کرنے کے لیے کہتی ہے ٹیبو جولیا کی بات کو منہ نہیں کر پاتا اور آنڈرے کو آجاد کر دیتا ہے آنڈرے انجلیک کے پاس جانے سے پہلے جولیا کو ہنٹر کی بہن کا پرس دیتا ہے جولیا یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ ہنٹر کی کوئی بہن نہیں تھی اسی وقت وہاں ہنٹر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹیبو ایک بہروپیا ہے اور وہ جولیا کے پیسے کے پیچھے ہیں تو جولیا ہنٹر سے ایمبر کے پرس کے بارے میں پوچھتی ہے پر ہنٹر کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو جولیا سمجھ جاتی کہ ہنٹر اس کو دھوکہ دے رہا تھا اور وہ ہنٹر سے بریک اپ کر لیتی ہے ہنٹر جولیا کو کہتا ہے کہ وہ ایک ڈرپوک چویا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تو جولیا ہنٹر کو لات مار دیتی ہے اور اسے گھر کے باہر پھینک دیتی ہے جادو کر کہتا ہے کہ جادوی عوصد تیار ہے پر اس کا آساس صرف میوجیم میں ہی ہوگا تو جولیا عوصد کو ایک بوتل میں ڈال دیتی ہے اور یہ تینوں میوجیم کے لیے نکلنے لگتے ہیں پر اسی سمائے ہنٹر دورہ بلائی گئی پولیس وہاں آ جاتی ہے تو تینوں پولیس سے بچنے کے لیے پولیس کے گھوڑے چھوڑا لیتے ہیں پھر وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ جاتے ہیں اور پھر میوجیم میں پہنچ جاتے ہیں جب تک پولیس آتی ہے تب تک جادوی عوصد پی کر ٹیبو اور جادوگر واپس اپنے سمیہ میں لوڑ جاتے ہیں اب کی بار جرسن کے سمیہ ٹیبو اپنا گلاس راجکمار ویرک کو دے دیتا ہے جو اپنا راج کھل جانے کے ڈر سے محل کی کھڑکی سے کوچ جاتا ہے اس طرح ٹیبو راجکماری روسنگ کو بچا لیتا ہے واپس سال دوہزار میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہنٹر جولیا کے گھر میں ہے اور وہ بلنڈر سے جادوی عوصد کو جور سمجھ کر پی لیتا ہے پھر وہاں پڑے جادوگر کے مندر کو پڑتا ہے اور ایسا کرتے ہی سال نو سو میں آ جاتا ہے وہاں ایک سینک اسے پکڑ دیتا ہے اور راج کمار ٹیبو کا گلام بنانے کے لیے لے جاتا ہے ہلم کے انت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انجلیک اور انڈرے نے سادھی کر لی ہے اور وہ ہنیمون منانے کے لیے جا رہے ہیں تو دوستو کیسے لگے مووی اور اس کی ایکسپلینیشن کامنٹ کر کے جرور بتائیں مووی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں